نمسکر دوستو میں ڈاکٹر دینش پرویٹ ویپرو فانڈاشن یو ایس اے کا سنیو جک پھر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں پورے میرے بھائیوں سے میری کمیونیٹی سے کہ پلیز گھر سے باہر نہ نکلے اور اس کی ایک مہین وجہ یہ ہے کہ اس وائرس کی رفتار ہمیں توڑنی ہے اور وہ کیسے ٹوٹے گی اگر ہم گھر سے نہ نکلیں گے تو ہی ٹوٹنے والی ہے اس کے علاوہ یہ ٹوٹے گی نہیں اور اس کی اگر یہ سلو ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم ملتا ہے ہسپٹلز کو آپ کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے سائنٹیسٹوں کو آپ کے لیے دوائی بنانے کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے ویکسینیشنز کا بنانے کے لیے ڈرنا نہیں ہے مقابلہ کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے اس کی سپیڈ گھٹا نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیا میں تو صرف پانسو لوگوں کا ہے امریکہ پچاس ہزار لوگوں کا ہو گیا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے ٹیسٹنگ امریکہ میں روز کے فیفٹی ٹو سیونٹی تاؤزن پچاس سے ستر ہزار ٹیسٹ ہو جاتے ہیں حالکہ انڈیا نے دو دن پہلے انڈیا نے اناؤنس کیا تھا کہ انہوں نے تب تک سولہ ہزار ٹیسٹ کیے تھے اب سائد انہوں نے آٹھ سے دس ہزار ٹیسٹ پر ڈے کی کیپیبلیٹی بنا لیے بٹھ پھر بھی یہ بہت کم مطلب کئی لوگ بینا ٹیسٹ ہوئے گھوم رہے وہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ جیوی ٹائم بوم ٹک ٹک کر رہا ہے اور یہ فٹے گا سنامک کی طرح میرا ماننا ہے کہ کروڑ لوگ سنکرمیت ہوں گے اور یہ میرا ماننا ہے اور تو اگر یہ ہونا ہی ہے وائرس کو ایمیون ہوگا بہت سارے ریسرچ کے لیے ٹائم چاہیے تب تک کے لیے آپ بچے رہے سرکشت رہے اپنی ایمیون سسٹم بڑھائے بہت سارے گوگل میں ویڈیو مل جائیں گے ایمیون بڑھانے کے لیے نورمل سا تو یہ بھی ہے کہ آپ گرم پانی میں دال چینی لاوان بلیک پیپر نیمبو پانی نیمبو جیوز ڈال کے اس کو ابالے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں سکر یا ہنی بیٹر ہے مہد بیٹر ہے تو مہدر ڈال کے وہ بنائے دن میں تین بار پی گئے آپ کی ایمیون سسٹم بڑھے گی اور گھر سے بہار نہ نکلے یہ دو چیزوں سے آپ کا بچا ہو سکتا ہے تو کیوں باہر نکلنا کیوں کیوں سنکرمیت ہونا دوسری ایک بات آپ باہر سے کچھ سامان لاتے ہیں تو پلیز اگر وہ پیک ہے سامان تو اسے دھو دیجئے سنکھ میں ماتا جی بہنوں کو بولیے کہ بھئی گلاؤز بہن کے دھوئیے اسے اور جو پیک نہیں ہے جو لوس ہے ایسی کوئی ایڈٹر میں جس کو دھو نہیں سکتے آپ تو اس کو بلکنی میں چھت پہ کہیں پہ بھی دھوپ میں رکھیے تھوڑی دیر یہ کوئی بھی سرفیس پہ یہ جندہ رہتا ہے لیکن دھوپ میں اس کی عوضی بہت کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی مانئے کہ باہر سے سامان لاتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو جو دھو نہیں سکتے اسے باہر رکھیں دھوپ میں رکھیں چھت پہ رکھیں تاکہ وہ چیزیں سنکرمیت نہ کرے آپ کو اور باہر سے لانے جو لاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے رکھائیے تاکہ دوسرا کوئی اس کو ٹچ نہ کرے یہ ایک بہترین راستہ یہی ہے اس کا گھر سے باہر ہی نہ نکلے ضرورت پڑھنے پر اور یہ جو لائنیں لگنی ہے سبجیوں کے لیے اس کے لیے آپ کو لائن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دال چاول اور آٹھا یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے آپ اس میں بھی آرام سے اپنا ٹائم نکال سکتے ہیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے کچھ دین نکل جائے جب کہ لائنیں ختم ہو گئی تب جائیے پھر بھی اگر نہیں آپ نے پرکوشن نہیں لیا آپ کو جانا پڑا تو اگر جانا پڑا تو آپ کی لائن کے آگے والے کو بھی اور پیچھے والے کو بھی بولیے کم سے کم چار فوٹ کی دوری بنایا رکھیں تاکہ آپ بھی سنکرم اتنو ہو نہ کسی اور کو کرو اور کہیں سے لے کے آکے اپنے گھر میں سب کو بیمار نہ کرو اگر کوئی گھر میں سنکرمی تویکتی ہے اس کو بالکل آئی سولویشن میں رکھنا پڑے گا ڈاکٹرز کو کال کر کے اس کو ایڈ میٹ کرانا پڑے گا اور یہ جب کیس بڑھیں گے میرا ماننا ہے کہ اگر ایک کروڑ کیس ہوں گے تو یہ کتنا فیلے گا اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے نہیں تو آرمی لگانی پڑے گی جیان دے سوست رہے سرکسٹ رہے اور پلیز گھر والوں کی بات تم مانے اپنی وائف کی اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی باہر نہ نکلے جائے ہن